موسیقی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جسے زندگی میں رمضان مجسر آیا اور اس نے مغفرت حاصل نہ کی یہ بہت بڑا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں ہمارے لئے کتنی خوشبختی کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اور برس دیا اور ایک اور رمضان عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے فیض مند ہو سکیں اس کی مغفرت حاصل کر سکیں اور سب سے بڑی بات کہ نارے جہنم سے آزادی حاصل کر سکیں وہ دعا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم اور آخر میں کہتے تھے وقنا عذاب النار مجھے اللہ عذاب آگ کے عذاب سے بچانا خواتی نظرات ہم نے اس سال رمضان کے اس پروگرام کا نام سوال رکھا ہے سوال علم کی بنیاد ہے سوال جستجو کی بنیاد ہے اور سوال تحقیق کی بنیاد ہے سوال جو ہے وہ علم کی گتھیاں سلجاتا ہے الجنے دور کرتا ہے سوال انبیاء کی محفلوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے اور سوال اولیاء اور علماء کی محفلوں کا بھی ترہ انتیاز ہے اسی لئے اللہ تبارک سوال نے قرآن پاک کوئن فرمایا فَسَلُوا اَلَيْا سِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم اہلِ ذِكْرِ لوگوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو یہ اہلِ ذِكْرِ کون ہے اللہ خود ان کی تعریف کرتا ہے یہ میرے بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پہلو کے بر لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان چیزوں پر جو ہم نے تخلیق کی ہیں یہ کائنات ہے یہ آسمان ہے یہ فضاء ہے یہ ستارے ہیں یہ چاند ہے یہ سورج ہے یہ کہکچائیں ہیں یہ سمندر ہے یہ بہتا ہوا دریا ہے یہ پہاڑ و برفوش پہاڑ کیا کیا کچھ نہیں جو اللہ نے خلق کیا خود ہمارے انسانی جسم کو جس طرح تخلیق کیا اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو جب بھی وہ حقیقت کی تلاش کر لیتے ہیں جب بھی وہ سچائی تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے موں سے ایک ہی لفظ مکلتا ہے ربنا ما خلقتا حضا باطلا اللہ تو نے کوئی چیز باطل تو پیدا نہیں کیا آج اس پہلے پروگرام میں ہم صرف رمضان المبارک کی سعادت کے بارے میں بات کریں گے یہ جو ہمیں میسر آئی ہے کیا ہم سے کھو دیں گے یہ وقت جو بہت جلدی گزر جایا کرتا ہے اور پھر ہم افسوس اور کفے افسوس ملتے رہتے ہیں کہ کاش ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نار جہنم سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں میرے ساتھ دو بہت عالم اور وہ لوگ جن کی پوری زندگی سوال اور جواب میں گزری ہے یونیورسٹیز میں اور خصوصاً پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات تھے جن کا ایک تعلق رہا ہے اور ساری زندگی شاگرتوں کے سوال کا جواب دیتے اور اس سوال کی جستجو میں گزری ہے میں تعرف کرائے دیتا ہوں جنب ڈاکٹر محمد صاحب صدیقی صاحب آپ پرفیسر ہیں سیرت چیئر کے اور شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب میں جنب ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب آپ ایک بہت بڑا کام ہوا تھا ڈاکٹر صحیح عبداللہ کی نگرانی میں جس میں ایک اسلامی انسیکلوپیڈیا بنا تھا اردود آرہ مارف اسلامیہ اس میں آپ اسوسی ایک پرفیسر جنب صدیقی صاحب جی من سامہ رمضان جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دی یہ احتساب کیا چیز ہے بنا احتساب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم بڑی اہم بات ہے اور جو آپ نے شروع میں بھی تعریفی کلمات میں بات کہی میں اس احتساب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ذرا اس حدیث کی تھوڑی سی تفصیل ارز کرنا چاہوں گا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے پہلی سڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین دوسری سڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین اور تیسری سڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین آپ جب خطبہ دے کر واپس نیچے تشریر لائیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہیں تو دریافت کیا کہ ہم نے آج ایسا دیکھا معمول سے ہٹ کے تو یہ کیا بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے انہوں نے تین دعائیں کی تھی اور میں نے اس پر تین آمین کہے تھے جبریل امین نے پہلی دعا یہ کی تھی کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین دوسرا دوسری دعا جبریل امین نے یہ فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ شخص کہ جسے والدین یا والدین میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی میں نے کہا آمین تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو تیسری دعا جبریل امین نے کی کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی میں نے کہا آمین اچھا اب یہاں ذرا اور یہ سب غور فرمائیے کہ دعا کرنے والی ہستی کون ہے جبریل امین جبریل امین سید الملائکہ اور اس دعا پر آمین کہنے والی ہستی کون ہے سید الانبیاء امام المرسلین خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہ کونسی ہے مسید نبی ریاض الجنہ ما بین بیتی و من بری روزت من ریاض الجنہ وہاں میں اور آپ جا کے دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے جبریل امین نے دعا کی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہوگا اور اس مقام پر تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کیا یہی چیز ہمیں احتساب سکھاتی ہے اور اس احتساب کو بیان کرتے ہوئے شارحین و محدثین نے دو تین اس کے پہلو بیان کی ہے ایک پہلو تو ہے اپنی ذات کے حوالے سے اور ایک پہلو ہے اللہ کے حوالے سے اللہ کے حوالے سے احتساب جائے یہ اصل میں حسب سے نکلا ہے حسب یحسبو عربی میں کہتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ انسان روزہ رکھے یہ محنت کرے یہ مشقت کرے اس گمان پر کہ اللہ تعالی میری اس محنت کو قبول فرمائے گا اور جس عجل و ثواب کا اس نے وعدہ کیا ہے جس مغفرت کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ عجل و ثواب اور وہ مغفرت مجھے اس کے سلحے میں عطا فرمائے گا یعنی یوں نہیں ہو کہ انسان مایوسی کا شکار ہو قنوطیت کا شکار ہو امید کے ساتھ یہاں تو پاس ہونا ہی ہونا ہے یہ تو عجل ملنا ہی ملنا ہے یہ کہیں گئے ہی نہیں ہے ایک تو یعنی احتساب کا من سام رمضان ایمان و احتساب دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے نفس کا بھی احتساب ہوتا رہے انٹرنل آڈٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی کرتا رہے کہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے اور رمضان المبارک کے شروع ہونے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان بند ہو جاتا ہے اچھا بھئی شیطان کے بند ہونے سے کتنی برائیاں ہوئیں جو اب میرے اندر نہیں ہیں اور شیطان کے بند ہونے سے کتنی برائیاں ہیں جو میں باوجود شیطان کے بند ہونے کے کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں یہ احتساب کروں کہ بھئی شیطان تو بند ہے اور میں پھر بھی برائیاں کر رہا ہوں تو میں یہ اپنے آپ کا ہر روز محاسبہ کروں ہر روز احتساب کروں کہ اس کے معنی یہ ہے مکشر تو مر جاتا ہے ملیریہ کے جراثی مندل رہتے اس کے معنی یہ ہے کہ میں اب گناہوں میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ اب مجھے شیطان کی ضرورت نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے یہ احتساب انسان اپنا کرتا رہے یہ محاسبہ کرتا رہے اور یہ محاسبہ بھی کرتا رہے کہ وہ کونسی نیکیاں ہیں کہ جو نیکیاں مجھے اس ماہ مبارک میں کرنی ہیں اور کونسی نیکیاں ہیں جو میں کر چکا ہوں یہ ساتھ ساتھ اپنا حساب کتاب کرتا ہے کونسی علتنیاں ہیں جن سے مجھے معافی مانگا